سرمایہ کاری پر توجہ ہے سی ای ایف سے صرف فوجی افسران کا نام نہیں فوجی اور سیول افسران دن رات محنت کر رہے ہیں مزید کہا سی ای ایف سے کی کامیابی نے ناقدین کے مو بند کر دیئے ہیں ایف بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن غیر ملکی فرم کرے گی سی ای ایف سے کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے معاشی خوشحالی کے لیے حکومتی اقتماد میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی وفاقی کبینہ چاروں وزرائی علیہ اور دیگر علیہ حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے بشام حملے میں حلاق چینی بشندوں کے لواہکین کے لیے معافضے کی منظوری ذرائع کے مطابق وفاقی کبینہ سے ہنگامی بنیادوں پر منظوری سرکولیشن سمری پر لی گئی پانچ چینی بشندوں کے لواہکین کو پچیس لاکھ ہسی ہزار ڈالر معافضہ دیا جائے گا حملے میں جانبہاق پاکستانی شہری کے خاندان کو پچیس لاکھ روپے دیا جائیں گے پلائر میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ہمارے فاتا اور پاتا کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو اس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے اور اس پر بات چیت ہوئی ہے اور یہ کمیٹ پیٹ ہوئی ہے کہ جو صوبے کے شہر ہیں اس کے اندر جو صوبے کے حقوق ہیں صوبے کی عوام کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا صوبے کا ہمارا شہر ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہم کمربائیس کبھی بھی نہیں کریں گے میں ابھی صوبے کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا صوبے کے حصے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا وفاق خیبر پختنخواہ کے فانڈز پوری جاری کرے وزیرالہ خیبر پختنخواہ لیے منگنڈا پور کی ایسا ایف سے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ایسا ایف سے اجلاس میں فاتہ اور پاتہ پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی واضح کر دیا ہے صوبے کے عوام پر کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا خیبر پختنخواہ کا بجٹ وفاق سے پہلے پیش کر کے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا اجلاس میں عالمی چیف جنرل سید آسف منیر سے دو بار مقالمہ ہوا جو بات کرنا تھی اس کا ماحول نہیں تھا مئی اور جون اچھا مہینہ ہوگا بہتر نتائج آئیں گے وزیرالہ خیبر پختنخواہ نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے علیہ منگنڈا پور نے یقین دلا وہ ایسا ایف سے باہر نہیں ہے علیہ منگنڈا پور نے اپنے صبح سے متعلق بات کی میٹنگ میں پیغام دیا گیا چاروں اکائیاں اور وفاق متحد ہیں وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا معیشت کے استحکام کے لیے ایسا ایف سی لائف لائن ہے دس سرب ڈالر کی سرمایہ کاری لانے میں آرمی چیف کی بڑی کاوش ہے ایسا ایف سی کا اجلاس خوش اسلوبی سے ہوا اجلاس سے پہلے چاروں وزرعالہ کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی وشام حملے میں حلاق چینی باشندوں کے لواحقین کے لیے معافظے کی منظوری ذرائع کے مطابق بھی پاکی کا بینہ سے ہنگامی بنیادوں پر منظوری سرکولیشن سبری پر لی گئی پانچ چینی باشندوں کے لواحقین کو پچیس لاکھ اسی ہزار ڈالر معافظہ دیا جائے گا حملے میں جانبہ حق پاکستانی شہری کے خاندان کو پچیس لاکھ روپے دیا جائیں گے ملک کے بیشتر شہروں کو قیامت خیز گرمی کا سامنا درجہ حرارت کا نیچے آنے سے انکار روز بروز اوپر سے اوپر جانے لگا پنجاب اور سن شدید گرمی سے سب سے زیادہ متاثر مہنجہ دارو 51 درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین علاقہ بن گیا دادو اور سکھر میں پارا 49 سنٹی گریٹ تک پہنچ گیا سبی اور ڈی جی خان میں درجہ حرارت 48 دگری تک رہا مٹھی اور نواب شاہ میں پارا 47 سنٹی گریٹ تک پہنچ گیا ملتاندر بہاولپور میں درجہ حرارت 46 تک رہا لاہور میں درجہ حرارت 43 دگری کوتھ ہو گیا موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے روامہ موسم کے تیور بگڑے ہی رہیں گے پشاور میں لوڈ چیڈنگ سے تنگ شہریوں نے بجلی کا بٹن خود ہی آن کر دیا سباہ دارو الحکومت نے 20 گھنٹے تک لوڈ چیڈنگ پر شہریوں کا رحمان بابا گریڈی سٹیشن کے سامنے احتجاز رکن کے پی اسمبلی فضل الہی کی قیادت میں مظاہرین اندر داخل ہوئے اور بند فیڈرز پر بجلی خود بحال کر دی پیسکو حکام کے ساتھ مذاکرات کے بعد 10 گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ پر اتفاق ہو گیا فضل الہی نے کہا اب اگر زیادہ لوڈ چیڈنگ کی تو ہم پھیرائیں گے گریڈی سٹیشن حکام نے معاہدے کی کلاورزی کی تو ہسارے گریڈی سٹیشن بند کر دیں گے ادھر پیسکو چیف انجینئر نے پشاور پولس کو اندراج مقدمہ کی درخواست کر دی ترجمان پیسکو کا کہنا ہے فضل الہی مظاہرین کے ساتھ گریڈی سٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی فیڈرز آن کرائے ان فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی ادم اداعی کی وجہ سے لائن لاؤسس اسی فیصد سے زائد ہیں کراچی میں 14 سے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کمرشل ایریا میں ہر دو گھنٹے بعد دھائی گھنٹے بجلی بند رہنے لگی لیاری لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر زلہ وزتی کو بھی 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا ادھر گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا ترسلی نظام بھی جواب دے گیا مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں 2 سے 8 گھنٹے تک چلا گیا رہی صحیح قصر غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی بلوجستان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں 18 گھنٹے تک پہنچ گیا کوئٹا میں 10 گھنٹے زلہ ہیڈکوارٹرز میں 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دہی فیڈرز پر 18-18 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی پی ٹی آئی نے سٹی ڈی اے آپریشن کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کٹا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرکزی سیکیٹریٹ ڈی سیل کرنے کی درخواست دائر پارٹی جنرل سیکیٹری عمر آیوب کی طرف سے دائر درخواست میں سی ڈی اے کی جانب سے مرکزی سیکیٹریٹ سیل کرنے کا حکم نامہ کل ادم قرار دینے کی استعداد درخواست میں سیکیٹری داخلہ چیف کمیشنر چیئرمن سی ڈی اے آر جی اور دگر کو فریق بنایا گیا ہے رہنما بی ٹی آئے اصد کیسر کہتے ہیں بی ٹی آئے کے اقلاف حکومت کی پستائیت جاری ہے تجاوزات کے نام پر ہمارے مرکزی دفتر میں توڑ کھوڑ کی گئی اس قسم کے حربوں سے ڈریں گے اور نہ پیچھے ہٹیں گے شہر اقتدار میں زمینوں پر قبضوں کا سلسلہ اوروج پر پہنچ گیا سی ڈی اے بھی قبضہ مافیا کے سامنے بے بس نظر آنے لگا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں ہوش ربا انکشافات کا سلسلہ جاری اسلام آباد نے فارمنگ کے لیے مختصر آزی پر محلات کے تعمیر دھڑا دھڑ ہو رہی ہے لاہور میں بھی قبضہ مافیا شہروں کے لیے درد سر بن گیا ازاد کشمیر حکومت کی ملقیت 23 اکٹ زمین کمرشل اور رہاشی سکیمیں بنا کر بیچ دی گئیں لینڈ مافیا نے کارروائی سے بچنے کے لیے سکیموں پر سیاستدانوں کے فوسٹرز لگا دیئے دوسری طرف کرپشن کی بہتی گنگا میں محکمہ آقاف کے ملازمین بھی غوتہ زن ہیں دوہزار بائیس میں مزارات کی سزین و عرائش کے لیے بھاری بھر کم فنڈز جاری ہوئے لیکن بیشتر ٹھیک اداروں اور بیوروکریسی کی جیبوں میں چلے گئے خبروں کے اندر کی خبر جاننے کے لیے دیکھئے پروگرام ہر ہفتہ اور اتوار نائنٹی ٹو نیوز پر اپوزیشن لیڈر فنجاب اسمبلی نے حتہ کے عزت قانون کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا بل دوبارہ کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ بھی کر دیا لاہور میں میڈیا سے گرتگو میں مالک احمد بچر نے کہا حتہ کے عزت بل آمریت کے اتدا ہے ہر فورم پر اس بل کی مخالفت کریں گے اس پر احتجاج کریں گے پیپلز پارٹی کو کہوں گا آپ وکٹ کے دونوں طرف مت کھلیں نون لیگ ارکان بھی نہیں جانتے کہ بل کہاں سے آیا نہ اہل لوگوں نے کسی کی خوشنودی کے لیے اخبات تک عزت بل منظور کیا ادھر امیر تحریک لبیک حافظ سعید حسین رزوی کا کہنا ہے حتہ کے عزت بل کالا قانون ہے یہ بل آزاد آوازوں کو خاموش کرنے کی مضموم سازش ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ نے حتہ کے عزت بل کو خلاف قانون قرار دے دیا پاکستانی صحافیوں کے حقوق کے لیے بھر پور سپورٹ کی یقین دہانی انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ کے سیکٹری انتونی بلنگر نے ویڈیو بیان میں کہا حتہ کے عزت بل آئین اور یون چارٹر کے خلاف ہے حتہ کے عزت بل آزادی صحافت کے لیے خطرناک ہے پاکستانی صحافی اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں آئی ایف یہ پاکستان صحافیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد میں ساتھ ہیں موسیقی